اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نائن کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور شہد کی بہترین حالت میں ہوں گے جی بیٹا آج ہم نے پیج نمبر 14 پہ پڑھنا ہے ورکنگ آف سکریو گیج سکریو گیج کام کیسے کرتے ہیں اب وہی بات ہے کہ جیسے پہلے ہم نے ورنیر کیلپرز میں زیرو ایرر نکالا تھا اس میں بھی ہمیں زیرو ایرر نکالنا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ورنیر کیلپرز کو بھی ہم کوئی بھی چیز فائنڈ کرنے سے پہلے اس کے ہم دونوں جو جو جوز تھے انہیں بند کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ زیرو دونوں کنسائٹ کر رہے ہیں مین سکیل اور ورنیر سکیل کے بلکل اسی طرح ہم نے اس میں کرنا ہے اس کو بند کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پھر آپ کو یہ آواز آجائے گی بند کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو اندر آپ کو لائن نظر آ رہی ہے وہ لائن اور یہ جو زیرو نظر آ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنسائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی زیرو ایرر نہیں ہے وہی والی بات ہے فرسٹ کیس اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں نو زیرو ایرر سرکلر سکیل کا زیرو اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں سوری یہ وہ آپ کے پاس جو سلنڈریکل سکیل ہے ٹھیک ہے اس کا جو زیرو ہے آپ کے پاس وہ کیا کر رہے ہیں یہ سیکلر سکیل اور سلنڈریکل سکیل تھا یعنی اس کی جو انڈیکس لائن ہے اس کا جو زیرو ہے یہ انڈیکس لائن کو کہیں زیرو کیا انڈیکس لائن جو ہے وہ زیرو کے ساتھ بلکل کنسائٹ کر رہی ہے تو نو زیرو ایرر دوسرے کیس میں کیا ہے آپ کے پاس اگر آپ ادھر دیکھیں یہ جو آپ کے پاس زیرو ہے یہ لائن جو ہے انڈیکس اور ادھر کا zero نیچے رہ گیا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس zero جو وہ below چلے جائے گا index line سے تو یہ ہوگا positive zero error تیسرے case میں اگر آپ کے پاس line جو ہے وہ index line یہ ہے اور zero جو ہے آپ کا اوپر چلا گیا index line کو cross کر گیا ہے تو یہ ہوتا ہے negative zero error بات سمجھ جارہی ہے آپ کو بیٹا میں آپ کو جو میں نے آپ کو instruments دکھائے تھے ورنیر اور screw gauge میں نے آپ کو دونوں وہ دکھائیں جس میں zero error نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے focus کریں تو اس کا zero جو ہے بات سکت یہ نیچے رہ جائے گا اور یہ بند ہو جائے گا اوپر تم آپ کو دکھائیں نہیں سکتی کیونکہ اس کا اوپر جائیں نہیں سکے گا بند ہی ہو جاتا ہے بات سکتا zero اوپر چلا جاتے اور line نیچے رہ جاتی index line تو وہ بھی zero error ہوتا ہے ٹھیک ہے zero error کو find کرنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس یہ ہے دہ فرس سپس پھائنڈ دہ زیرو ایرر آف سکریو گیج اب ورکنگ آف سکریو گیج کے سب سے پہلے آپ نے zero error فائنڈ کرنا ہے اب zero error کیسے فائنڈ کرنا ہے پہلا سپ دیکھتے ہیں بہت آسان ہے تو فائنڈ دہ زیرو ایرر میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے بنگاہ میں نے خوٹے وہاں sig recommended بھرٹا سپس پنگ ، جب ہمچ اسے خوٹےوں کو رونے contexts ٹھیک ہے میں نے آسان چیئے میں آسان صoland اگر Capitol جراغٹی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ ہے تو آپ نے اسے clockwise direction میں rotate کرنا ہے تاکہ stead اور spindle جو ہوں وہ جھوڑ جائیں ٹھیک ہے اور یوں کر کے اسے بند کر لینا پھر آپ نے دیکھنا ہے if the zero of the circular scale concides with the index line جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ index انجلات اگر concide کرتا ہے یعنی جھوڑتا ہے یا ملتا ہے then the zero error will be zero as shown in figure one point one zero a top کے پاس یہ والی figure میں zero error جو ہے وہ نہیں تھا no zero error لکھا ہوا میں نے یہ انہوں نے یہاں پہ دکھا ہے as the zero of the circular scale is exactly on the index line hence there is no zero error تو zero error نہیں ہے zero zero error کتنا ہے یہ figure میں دکھا ہے zero اب اگلا part ہم پڑھتے ہیں the zero error will be positive zero error positive ہوگا if the zero of the circular scale is behind the index sign index sign کے نیچے رہ جائے گا میں نے آپ کو اس پر بنا کے بھی دکھایا تھا اور اس پر کر کے بھی دکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ focus کرے تو آپ کو نظر آئے گا ہے کہ دیکھیں یہ رہا zero سمجھیں یہ zero ہے اور یہ آپ کو index sign اوپر نظر آ رہی ہے یہ رہا zero تو سمجھیں یہ بند ہو گیا اگر تو یہ ہمارے پر positive zero error ہوگا اس طرح سے اگر بند ہو جائے اگر بند ہو اگر بند ہو گیا میں جائے ہو گیا میں آپ کو دکھا ہے اور اور میں آپ کو دکھائے ہو گیا میں آپ کے لئے کال اس دکھائے ہوگا سے تو اگر آپ کو نظر آرہا ہے دیکھیں زیرو کے بالکل ساتھ جو جڑی ہے نا 15, 16, 17, 18th line جڑی ہے اس کا بندہ ہے 18th line تک جو ہے وہ اس سے اوپر نہیں گئی ہے 18th line تک نیچے ہے اور 19th line نے cross کر لیا ہے 0 آرہا تو ہم 19th کو نہیں لیں گے جس نے cross نہیں کہ ہم اسے لیں گے تو 18th line ہے نا اگر 0 سے ہم start کریں 18th line تک جو ہے وہ 0 کے ساتھ ہے تو 18 کو آپ نے 18 divisions ہے نا 18 کو آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے اس کے لیس کاؤنٹ سے وہ کیا ہے 0.01 ملی میٹر تو جب آپ 18 کو ملٹیپلائے کریں گے 0.01 سے تو وہ ہو جائے گا 0.18 ملی میٹر تو یہ ہے پوزیٹیف 0.18 ملی میٹر اس کا 0 error 0 correction نہیں ابھی صرف 0 error لکھا میں انہوں نے یہاں پہ شو کر آیا positive 0.18 ملی میٹر وہ کہہ رہے ہیں 0 error is positive if the zero of the circular scale has not reached the zero of the main scale میں آپ کو بتا دیا ہے here 0 error is 0.18 ملی میٹر as the 18th division on the circular scale is before the index 9 15 کے بعد 16 17 18th division جو ہے وہ 0 کے ساتھ ابھی تک ہے اسے اوپر نہیں گئے یہ cross نہیں کیا تو جب آپ نے 18 کو ملٹیپلائے کیا 10 کانٹ سے تو ہو گیا 0.18 ملی میٹر تھرڈ کیس کے 0 error will be negative if the zero of the circular scale has crossed the index 9 zero circular scale کے اس نے index 9 کو cross کر دیا ہے negative zero error ہو جائے گا in this case is case میں multiply the number of division of the circular scale that has crossed the index line with the least count of the screw gauge to find the negative zero error تو یہ کہہ رہے ہیں کہ zero error is negative if the zero of the circular scale is past the zero of the main scale zero پر چلا گیا ہے here zero error is 0.05 ملی میٹر کیوں کیوں کہ کتنی لائنز اوپر گئی ہیں اگر ہم دیکھیں تو 195 والی ایک 95 کے آگے سے گئے 12345 یعنی یہ zero تک five lines اوپر چلی گئی ہیں zero تک zero کو یہاں ہونا چاہیے تھا پانچ لائنز اوپر چلی گئے 5 کو ملٹیپلائے کیا 0.01 سے جو کہ اس کا least count ہے تو ہماری پر کیا ہو گیا five divisions آگے چلی گئی تھی تو 0.05 ملی میٹر اور یہ negative zero error ہے کیوں کہ اوپر گیا تھا تو ہمیں اسے لکھیں گے minus 0.05 ملی میٹر ٹھیک ہے میں نے آپ پر لکھا ہوا ہے minus 0.05 ملی میٹر negative zero error ہے